السلام علیکم سعودی عربیہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے جس کی وجہ وہاں کا آئل ہے اور اب عالمی مہارین نے خبردار کیا ہے کہ چند سالوں میں زمین میں سے آئل ختم ہو جائے گا اسی آئل کی ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب اپنی آمدنی کے نئے ذرائع ٹھون رہا ہے جن میں سے ایک ٹورزم ہے جس وجہ سے سعودی عرب نے اپنا ٹورزم بڑھایا ہے ایسے پروجیکٹ بنا کے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں اور ملک میں ٹورزم زیادہ زیادہ ہو اور اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب کے شہزاد محمد بن سلمان نے نیوم نام کا شہر بنانے کا اعلان کیا تھا اور حالی میں ایک اور شہر بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا دوستو آپ میں سے کافی لوگوں نے سعودی عربیہ کے فیوچر پروجیکٹ لائن کے بارے میں سنا ہی ہوگا اور آج میں آپ کو اس پروجیکٹ کی انٹرسٹنگ باتیں بتانے والی ہوں جس کی شروعات ہوئی دوہزار اکیس میں محمد بن سلمان نے اپنے نیو سائنس فکشن سیڈی پروجیکٹ کے بارے میں انانسٹ کیا تھا سعودی عربیہ اپنے پلک پوس امارتوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے پر وہاں کے کراؤن پرنس اور جیئرمن آف نیوم محمد بن سلمان گارمنٹ اور کمپنیز کے ساتھ مل کر ایسا پروجیکٹ بنا رہے ہیں جو باقی سب ہی پروجیکٹ سے ایڈوانسٹ ہے اور یہ صرف ایک ہی لائن پر مشتمل ہوگا دی لائن از اوارڈ سٹی یہ ایسا شہر ہے جو کہ شیشے کی دیوار کے بیچ میں بنایا جا رہا ہے یہ گلاس پینل سے پند ہونے والی دیوار کو ڈیزٹ میں بنایا جا رہا ہے اس شہر کو فطری محل کے نزدیک بسایا جا رہا ہے اور اس میں گاڑیاں اور سڑکیں نہیں ہوں گی اس شہر کو بہرے اہمر اور اطراف کی پہاڑیوں سے گزار کر اوپری پہاڑیوں سے ملائے جائے گا جو کہ دو سو میٹر کی چوڑائی اور ایک سو ستر کلومیٹر لمبائی سمندر کے لیول سے پانچ سو میٹر کے الٹیٹیوٹ پر بنایا جا رہا ہے اسی لئے یہاں سڑکوں اور ٹرافک سے بچنے کے لئے سب کچھ نزدیک کر دیا ہے یہاں وقت پر پہنچنے میں کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور سب کچھ لیئرز کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوگا اس چہر کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو چہل کجمی کے وسیع امکانات نصیب ہوں گے اور یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کیا جائے گا جس سے لوگوں کا وقت اور محنت دونوں کو بچایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لائن کا ڈیزائن دنیا کے سب ہی ملکوں کے شہروں کے لئے موضوع ہوگا یہاں نہ کوئی ٹریڈیشنل ہائی ویز ہوں گے نہ ہی آٹو موبائل اس شہر کے ایک انڈ سے دوسرے انڈ تک کا سفر صرف بیس منٹ کا ہوگا یہاں کا موسم سارا سال پہار کے موسم سے الگ ہوگا یہاں نیچرل وینٹلیشن ہوگی اور یہ ایکو سٹی ہوگا یہاں کلاوٹ سے بارش کو یقینی بنایا جائے گا with no carbon and no street یہاں کے رہنے والے لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس شہر کو ہر طرح کی ٹرانسپورٹ سے بچایا گیا ہے اسی لئے اس کو تھری ڈائمنشن میں بنایا گیا ہے جیسے up, down and cross zero gravity urbanism concept اس کے انفرسٹرکچر کو ایسس کرے گا according to the niom the entire city will be powered by renewable energy more than 90 million لوگ یہاں بہ آسانی رہ سکتے ہیں اور یہاں رہنے والے لوگ niomian کہلائیں گے لائن سٹی 500 billion ڈالرز کا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا ہے کیونکہ ایسے شہر کو بنانے کے لیے وہ ٹیکنالوجی چاہیے جو کہ اب تک نہیں بنی 2030 تک 3,8,000 نوکریاں ملیں گی جبکہ شہر کے انفرسٹرکچر پر 100 سے 200 ارب ڈالر کا خرچہ آیا گا اس پروجیکٹ کو تعمیر کرنے کے لیے دنیا کے re-own architectures اور engineers کی ٹیم ہے ماہرین کے مطابق کہ دنیا کا ایسا شہر ہوگا جو کہیں اور نہیں ہوگا لیک ڈاکیومنٹ سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس شہر میں آرٹیفیشل مون روبورٹ ملازمین اور فلائنگ کارز بھی ہو سکتی ہیں یہاں کیمرہ ڈرون اور چہرے کے شناکت کرنے والی ٹیکنالوجی کا انتظام ہوگا تاکہ شہریوں کی حفاظت کر سکیں یہاں روبورٹ سے بنے ڈائنسور سے ایک امیوزمنٹ پارک بھی بنایا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ یہ شہر طبی کی طرح فری زون ہوگا جس کے اپنے قوانین و زوابط ہوں گے اور یہ سعودی حکومت سے الگ ہوگے خود کام کرے گا دوستو یہاں ٹیکنالوجی ختم نہیں ہوتی مزید ایسی انفرمیٹیف ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ